جو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی سیمٹمز گیا ہوتے ہیں پیشنٹ وہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا بلڈ پریشر ہائے ہو رہا ہے فرس افال اسے ایک طبیعت میں بڑی بچینی سے آ جاتی ہے اس کے یہ بیک جو پٹھے ہیں یہ درد کرنا شروع کر دیں گے جو اس کا سر کی بیک سائیڈ ہے وہ درد کرنا شروع کر جائے دی وہ انیزی فیل کرتا ہے اور کافی وہ ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے کبھی کبھار زیادہ ہو جائے تو وہ امپلنگ چکر ویرہ آنے شروع ہو جاتے ہیں اچھا یہ جن لوگوں کو غصہ آتا ہے وہ زیادہ ہائپر ہوتے ہیں بچوں کو مارنا گھر والوں کو مارنا ٹھیک ہے کہتے ہیں یار اس میں دے گا بی پی ہائی ہوگی ہے یہ کیا سین ہے مجھے اس کا بتائیں دھوڑا سا یہ بالکل ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہے ویسے تو غصہ جب اس کا بی پی ہائی ہوگا تو اس سے کوئی بھی بات اچھی نہیں لگ رہی ہوگی وہ بھی چین ہوگا اس سے کوئی بھی صحیح بات بھی کر رہا ہوگا تو وہ اس کا بڑے غصے سے جواب دے گا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دیسی گھی یا پھر مکھن ہے یہ بھی خون کو تھک کرتا ہے گھڑا کرتا ہے جی بالکل کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس کو کنزیوم کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ آفس جا کے بیٹھ جاتے ہیں دیسی گھی کھاتے ہیں اور مکھن کھا کے کوئی اس طرح کا ہارڈ ورک نہیں کرتے ہیں تو پھر دیفنیٹلی وہ موٹا پہ بھی آئے گا اسے بی پی بھی شوٹ کریں اچھا یہ جو کیک ہوتا ہے کریم کیک ہوتا ہے اس کے اوپر کی جو کیم ہوتے ہیں یہ بھی چکنہ ہارڈ میں اضافہ کرتے ہیں جی بالکل اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے بڑا گوشت اور بڑے گوشت کی چربی یہ جو جنگ فورز ہیں بیکری آئیٹم ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے بی پی آئی کرنے اچھا مجھے یہ بتا ہے کہ آپ جیسا کہ مومن ڈاکٹر ہزاد کہتے ہیں کہ چھوٹا گوشت کھا لیا کریں کیا چھوٹے گوشت میں چربی نہیں ہوتی نہیں ہوتی ہے اس میں لیکن اس میں کلیسٹرول لیول کم ہوتا ہے اچھا ڈاکٹر سام مجھے یہ بتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے دوسری چیز بولی نمکیات کی زیادتی کی وجہ سے تو نمکیات ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جن میں نمک کے علاوہ اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر نمک ہوتا ہے اور وہ بلیڈ پریشر کے مریض کو نہیں لینے چاہیے بیسیک یہ جو اس کی اہم ریزن ہے وہ یہی خردری نمکی ہے جو ہم بہت فریکوینٹ یوز کر رہے ہیں اس کو کم مقدار میں یوز کرنا چاہیے اور باقی تو آپ فروٹ ویرا جو بھی چیزیں ہیں وہ ایزی لیے لے سکتے ہیں لیکن نمک جو ہے وہ خردنی نمک کا مقدار میں لیتا ہے اچھا ڈاک ساپ عموماً نا بلیڈ پریشر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو گیس ہو جاتا ہے کونسٹریپیشن ہو جاتی ہے میڈک کے اندر تضابیت ایسی ڈیٹی ہوتی ہے تو مارکیٹ سے نا عموماً حکیموں کی ایک پھکی ملتی ہے وہ حازمے کے لیے لیتے ہیں تو اس میں بھی تو نمک ہوتا ہے بلکل اس میں کالا نمک ہوتا ہے اور اس سے وہ بلیڈ پریشر ہائے ہوتا ہے اچھا نمک سفید ہو پنک ہو یعنی وائٹ ہو پنک ہو یا بلیک ہو کوئی بھی نمک وہ بی پی کو آئی کرتا ہے بلکل وہ بی پی کو آئی کرے گا چاہے کوئی کسی شیپ میں بھی نمک اچھا مجی کی بتا ہے نارمل بلیڈ پریشر کتنا ہوتا ہے ایک صحت مند اور جوان آدمی کا ون ٹوانٹی ایٹی ہوتا ہے ون ٹوانٹی ایٹی اور یہ تو تھا ایک جوان آدمی کا ایک تھوڑا سا ایجڈ آدمی جس کی ایج آلموسٹ ففٹی ایئرز ہے پچاس سالہ اس کا کہاں تک بلیڈ پریشر ہو تو وہ میڈیسن نہ لے وہ اس کا ون فورٹی اور نارملی اتنا اوپر والا اتنا ریز کر سکتا ہے ون فورٹی تک ہو سکتا ہے اور نیچے کا نائنٹی تک جا سکتا ہے یعنی ون فورٹی بائی نائنٹی اگر بلیڈ پریشر ہو تو وہ میڈیسن نہ بھی لے کوئی بات نہیں اچھا سر بلیڈ پریشر کا جو مریض ہے اس کو غذا میں کونسی ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ کھانی چاہیے سب سے پہلے جو بی پی کا پیشنٹ ہے جی اسے پانی زیادہ مقدار میں پینا چاہیے نارمل پانی نارمل پانی جو وہ انٹیک کر رہے دن میں وہ زیادہ سے زیادہ لے بہت زیادہ لے اچھا بعض لوگ ڈاکٹرز رات کی پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کہوے کا استعمال بہت زیادہ کرو تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ بھی اچھا ہے سبز کے بابر اچھا ہے بلیڈ پریشر کے لیے اچھا ہے چاہے کام یوز کرے اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہائی پروٹین ڈائٹ زیادہ نہیں لے پھل سبزیاں زیادہ کھائیں اچھا پروٹین جیسے کہ انڈے میں بہت زیادہ پروٹین ہوتی ہے تو انڈہ نہیں لینا چاہیے جی اس کی سفیدی لے سکتے ہیں زردی نہیں لے زردی نہ لیں تو فروٹ میں کون کون سے ایسے فروٹ ہیں جو بلیڈ پریشر کے مریض کو نہیں لینے چاہیے فروٹ سبھی لے سکتا ہے بلیڈ پریشر کا مریض کوئی اس میں ایشو نہیں ہے سبردست بڑی پیاری بات بتائیے ڈاکٹر ہمائیو کیانی صاحب نے کہ بلیڈ پریشر کا جو مریض ہے وہ فروٹ سارے لے سکتا ہے اور سبزیاں سبزیاں یا پھر سلاد سبزیاں سیلڈ سبھی کچھ لے سکتا ہے صرف ایک نمک کام رکھے اور زیادہ بھونی ہوئے تلی ہوئے چیزیں یہ آوائیڈ کریں سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے ناظرین کو دیا ناظرین یہ تھے ڈاکٹر ہمائیو نواز کیانی صاحب جو اسلاحباد کے ایک مایاناز فیملی فیزیشن ہے اب تک کے لیے صرف اتنا ہی ان اوفیشل ایفی ٹی وی اسلاحباد سے آپ نے مزمان جواز زہیر عباسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ